بائیت الاسران میں بات موجود ہے سید احمد رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی وہ ہے کہ شریعت کا سمندر ان کے دائے ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائے ہاتھ ہے جس میں سے چاہے پانی لیں ہمارے اس وقت میں سید عبدالقادر کا کوئی ثانی نہیں ملتا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا انچے انچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو حسینی حسنی کیوں نہ محیدین ہو اے خضر بجمہ بہرین ہے چشمہ تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبہ تیرا ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق مرے دولہ تیرا کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن عبل قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا نبوی زل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالہ تیرا تجھ سے دردر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا تیری عزت کے نصار اے میرے غیرت والے آہ حسد اہ کہ یوں خوار ہو بروا تیرا فقر آقام رضا اور بھی ایک نظم رفی چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا حضرات محترم محبوب سبحانی کندیل نورانی شہباز اللہ مکانی غوث سمدانی حضور سکیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرات محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذاتے گرامی کے حوالے سے آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ باتیں سنتے ہیں جو انشاءاللہ زندگی بھر کام آنے والی ہیں جناب والا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عبدالقادر ہے آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے اور آپ کی ولادت جو ہے وہ بغداد شریف کے قریب ایک قسمہ اکلا کا جیلان میں ہوئی اور ایک کول پر آپ کی ولادت جو ہے وہ چار سو ستر سنہ ہجری میں ہوئی ہے اور دوسرا کول جو ملتا ہے وہ چار سو اکتر سنہ ہجری کا ملتا ہے حضرات مہترم بہجت الاسرار بڑی مستند ترین کتاب ہے اسی کے حوالے سے انشاءاللہ اسی سے میں کچھ باتیں آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد اور القاب مہی الدین غوث اعظم پیران پیر پیر دستگیر محبوب سبحانی کندیل نورانی شہباز اللہ مکانی غوث سمدانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر دیکھا جائے نصب مبارک کے لحاظ سے تو آپ نجیب الطرفین سید ہیں یعنی آپ کا شجرہ نصب جو ہے والد صاحب کی طرف سے گیارویں پشت میں حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور والدہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ چودھویں پشت میں جا کر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے عالی حضرت سیدی وسنہ دیا حادی و مربی شاہ امام محمد رضا خان کنداری رحمہ اللہ اس موقع پر فرماتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہک نہ تیرا اللہ اکبر حضرات محترم سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر اگر نظر ڈالیں یقیناً آپ کا پورا خاندان وہ اللہ تعالی کے ولیوں کا خاندان تھا آپ کے والد حضرت سیدنا ابو سالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ اور پپھی حضرت ام اعیشہ آپ کے زواج اور آپ کے اولاد وغیرہ سب کے سب متقی پرہیزگار اور با کرامت اولیاء میں سے تھے حضرت محترم حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو ہیں ابو سالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوانی کے یام ریاضات اور مجہدات کے دوران ایک مرتبہ شہر سے باہر دریا کے کنارے جا رہے تھے کئی روز سے کھایا پیا نہیں تھا بھوک بڑے جوبن پر دریا کا کنارہ تھا اس پہ نظر پڑی تو وہاں پر سیب اس میں جا رہا تھا اٹھا کر کھا لیا کھانے کے بعد خیال آیا کہ نہ جانے کس کا سیب تھا جو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا اسی پریشانی کے علم میں سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل پڑے ہمارے ہاں اگر خدا نہ خاصتہ ہم کسی کی چیز کھا لیں تو وہ کہتے ہیں کھا کے ڈکار بھی نہیں مارتے پوچھنا تو کجا ہم تو ریڈی والے کے پاس کھڑے کھڑے پتہ نہیں پوچھتے پوچھتے ہم اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ حصہ کھا جاتے ہیں اس کا حق مار جاتے ہیں لیکن یہ اللہ کے ولی تھے انہوں نے بھوک کی وجہ سے کھایا تو تھا اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ اب یہ تلاش میں نکل پڑے کہ بھئی میں نے کس کا سیب کھایا کس کے باغ کا کھایا میں اس سے معافی طلافی کراؤں کچھ دور پہنچے تو دریا کے کنارے ایک باغ نظر آیا حضرت محترم اس کے درختوں کے پکے ہوئے سیب دریا کے پانی پر لٹکے ہوئے تھے آپ سمجھ گئے کہ وہ سیب انہی درختوں کا تھا دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ باغ سید عبداللہ سومعی رضی اللہ عنہ کا ہے لہذا ان کی خدمت میں آذر ہو کر بلا اجازت سیب کھا لینے کی معافی چاہی حضرت عبداللہ سومعی چونکہ وہ خود خاصان خدا میں سے تھے صاحب بصیرت تھے دیکھتے گے تو ماتھے پہ سمجھ گئے کہ بندہ عام نہیں ہے بندہ بڑا خاص آیا ہے آج چنانچہ فرمایا کہ اے جوان اتنا عرصہ تم باغ کے رکھوالی کرو گے اس کے بعد پھر تمہاری معافی پہ غور کیا جائے گا ابو سالے موسیٰ جنگی دوسر بھی اللہ کے ولی تھے معافی تو قرآنی ہی تھی آپ نے مکررہ مدد تک بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ خدمت سر انجام دی اور پھر معافی کے طلبگار ہوئے حضرت عبداللہ سومعی جو تھے انہوں نے فرمایا اب یہ ایک شرط باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے آنگ سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے اور مو سے گنگی ہے اور پاؤں سے لنجی ہے اگر تم اس سے نکاح کر لوگے تو معافی دے دی جائے گی اللہ حضرت عبو سالے نے منظور کر لیا اور نکاح کے بعد جب حجرہ اور روسی میں قدم رکھا تو اپنی بیوی کو تمام تر ظاہری عیوب سے پاک اور منظہ مبرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے ظاہر سے بھی متصف پایا تو خیال گزرا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئے اسی وقت حضرت عبداللہ سومعی کے پاس پہنچے اور اپنی پریشانی بیان کی حضرت عبداللہ سومعی نے فرمایا شہزادے یہی تو تمہاری بیوی ہے میں نے جو اس کے صفات بیان کی ہیں وہ سب صحیح ہیں میں نے بولا نا تمہیں کہ یہ اندی ہے یہ اندی اس لیے کہ کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی اور میں نے جو بولا نا آپ کو کہ یہ بہری ہے کبھی خلاف شرع بات اس کے کانوں میں نہیں آئی اور یہ لنجی ہے اس نے کبھی خلاف شرع کام نہیں کیا اور یہ بولا کہ لنگڑی ہے وہ اس لیے بولا کہ خلاف شرع کبھی بھی گھر سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا اور یہ گونگی ہے اس لیے کہ اس نے کبھی خلاف شرابات نہیں کی اللہ اکبر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دیکھیں ایک تو معافی کے لئے عذر ہو گئے اور پھر خدمت کی باغ کی اتنا عرصہ وہاں کے رکھوالے کی اس کے بعد دوسری شرط یہ کہ اندی اور جو ہے لنجی اور پاؤں ہاتھوں سے معذور عورت سے تمہیں جو ہے نا وہ نکاح کرنا پڑے گا آپ نے معافی کے لئے یہ بھی منظور کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیسی جزا عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ اور ایک ولی کا سامنہ ایک ولی سے ہو گیا یہ حضور غوث پاک کے والد اور نانہ اور ایسی صفات کے مالک تھیں غوث پاک کی والدہ اور حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو مجمعین حضرات محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو پوپی جان ہے ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک مرتبہ جیلان میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے کہت سالی ہو گئی تھی لوگ بہت پریشان تھے اور نمازِ استسکا جو بارش کے لئے پڑھی جاتی ہے انہوں نے وہ بھی پڑھ دی لیکن پھر بھی بارش نہ ہوئی اللہ اوپر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو پوپی ہے نا ان کی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی دہلیس پر لوگ حاضل ہو گئے ان کے گھر پہ آگئے اور آپ سے عرض کی کہ سیدہ آپ دعا فرما دیں درخواست ہے آپ سے کہ آپ دعا کر دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم پر رحمت کی بارش برسا دیں آپ اٹھیں اپنے گھر کے سین میں تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر اس طرح دعا مانگی اے میرے مالک میں نے تو جھاڑو دے دیا اب تو چھڑکاؤ فرما دے اللہ کچھ ہی دیر میں اس قدر بارش ہوئی جیسے مش کا مو کھول دیا گیا ہو اور لوگ اس حال میں اپنوں گھروں میں واپس آئے واپس لوٹے کہ سب کے سب بارش میں بھیگے ہوئے تھے اور جیلان شہر خوشحال ہو گیا تھا اللہ اکبر کبیرہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ محترمہ کو دیکھا جائے تو آپ کے سابزادے حضرت ایسے گدنہ شیخ عبدالجبار رضی اللہ تعالی وہ اپنی والدہ کے بارے میں خود کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری والدہ جب کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں چراغ کے مثل روشنی ہو جائے کرتی تھی اور ایک مرتبہ میرے والد حضور غوث پاک بھی وہاں تشریف لے آئے جیسے اس روشنی پر آپ کی نظر پڑی تو وہ روشنی فوراں ہی غائب ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ شیطان تھا جو تمہاری خدمت کیا کرتا تھا اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا کہ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں اس کے بعد والدہ صاحبہ جب بھی کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں چاند کی مثل نور اور روشنی ہو جائے کرتی تھی حضرت محترم سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی اندھیل نورانی اگر آپ کے بچپن کو دیکھا جائے حضور غوث پاک کا بچپن ہو جوانی ہو یا آپ کا بڑاپا ہو اللہ اکبر سارے کا سارا برکات اور سمرات کا مجمع اور مرکز لگتا ہے حضور غوث کی ولادت حضور غوث پاک کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے ایک بار رمضان کی چاند کی رویت میں اختلاف پڑ گیا تو لوگ میرے پاس آئے اور دریافت کیا والدہ کے ارائین دریافت کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے بیٹے نے آج دودھ نہیں پیا جس سے وہ سمجھ گئے کہ چاند ہو گیا اس واقعے سے میرے بیٹے کی فضیلت اور شرافت کا شورہ ہو گیا اور میرے بیٹے نے کبھی بھی رمضان میں دن کے وقت دودھ نوش نہیں فرمایا اللہ اکبر حضرات محترم باجت الاسرارت کی حوالے سے ملتا ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بچپن میں ہی کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنا کا ارادہ کرتا تو کوئی کہنے والا مجھے یہ کہتا مجھے آواز سنائی دیتی الہ این یا مبارک یعنی اے برکت والے کہاں جاتے ہو میں سہم کر اپنی والدہ کی گود میں چلا جاتا تھا حضرات محترم باجت الاسرار میں ہی ہے کہ محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا ارشاد فرمائے میری عمر دس برس کی تھی میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جایا کرتے اور میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرمایا کرتے کہ ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دی جائے اللہ اکبر کبیرہ عزات محترم شیخ محمد رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے ہم سے فرمایا کہتے ہیں کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چال رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دے کر کہا یا عبدالقادری ما لہذا خلکتا اے عبدالقادر تم کو اس کاموں کے لیے پیدا تو نہیں کیا گیا میں گھبرا کر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں حضرات سنیئے گا کہتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں لوگ جو کھڑے ہیں نا میں نے گھر کی چھت سے ان لوگوں کی زیارت کر لی اللہ اکبر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اکدس میں عزیر و قرار اس گزار ہوا کہ آپ مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرما دیں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا حضور غصبہ کی والدہ آنکھوں میں انسو آگئے اور وہ اسی دینار جو میرے والد ماجد کی وراست تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے چالیس دینار لے لیے اور چالیس دینار اپنے بھائی سید ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے اور والدہ ماجدہ نے میرے چالیس دینار میری گدلی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرما دی مجھے ہر حال میں سچ کہنے کا سچائی کو اپنانے کا یہ تاقید فرمائی اور جیلان کے باہر تک بیٹے میرے لال میں تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اب مجھے تمہارا مقیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا اللہ اکبر ازاد مطرم یہاں قابل غور بات یہ ہے ایک تو ننی سی عمر میں آپ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں آپ کو وقف کر دیا علم دین کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ تاقید بھی فرمائی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا سچ بولنا اپنے بچوں کو سب نہ بھی ہوں تو کم از کم ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں وہ علم بنے وہ دین کا محافظ بنے انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جزائیں ملیں گے ذات مطرم یہ وہی سفر ہے جس میں ڈاکوں کی توبہ والا مشہور جو واقعہ ہے وہ پیش آیا تھا وقت تھا تو ڈاکوں نے کافلے کو لوٹ لیا سارے کافلے کو لوٹنے کے بعد سامان اور جتنا کچھ ان کے پاس مال و مطا لوٹنے کے بعد جب آئے نا سردار کے پاس زمہ ہو گئے تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں کہاں ہیں گدلی میں سیدھی ہیں میری ماں نے تو انہوں نے جب نکال لیے نا تو پوچھا کہ بھئی تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا جھوٹ کیوں نہیں بولا اور تو نے سچ کہہ کر سارا مال اٹوالی اپنا فرمانے لگے میں جھوٹ کیسے نہ بولوں میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اللہ اکبر اتنی ضرب لگی کہ وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا ارے یہ ایک لڑکا ہو کر اپنی ماں کی بات کو مان رہا ہے بے وفائی نہیں کرتا ہم تو کتنے عرصے سے خالق کائنات اور مالک کائنات خالق عرض السما کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں بار بار روکتا ہے فرماتا ہے ہم اس کی نافرمانی ہی کر رہے ہیں اللہ اس کو سمجھ آگئی اور غوث پاک ابھی ننی عمر ہے غوث پاک کے ہاتھ میں آت رکھ کر ڈاکوں کے سردار نے بھی توبہ کی جتنے ساڑ ڈاکوں تھے سب کے سب تائب ہو کر اللہ تعالی کے ولیوں کی صف میں داخل ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت محترم یہ سچ ہے کہ جب بندہ سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بے حد برکات و سمرات اتا فرماتا ہے حضور پر غوث پاک رضی اللہ تعالی کے علم مبارک کو دیکھ لیں تو اللہ تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کو ظاہری اور باطنی بہت سارے علوم اتا فرمات حضرت الاسرار کے جو مصنف ہیں رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مجھے حافظ ابو الباس احمد نے بتایا کہتے ہیں میں اور تمہارے والد ایک دن غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہتے ہیں اکاری صاحب نے قرآن پاک سے چند آیات تلاوت کی غوث پاک کی مجلس ہے حضور غوث پاک نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک منع بیان فرمائے میں نے آپ ان سے پوچھا نا تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تو غوث پاک رضی اللہ تعالی نے ایک اور معنی بیان کیا میں نے پھر پوچھا آپ کے والد نے بتایا کہ ہاں یہ بھی جانتا ہوں اسی طرح غوث پاک نے اس کے گیارہ معنی بیان فرمائے آپ کے والد سب کے بارے میں کہتے رہے کہ ہاں میں جانتا ہوں پھر حضور غوث پاک نے مزید معنی بیان کیے یہاں تک چالیس معنی بیان کیے گئے گیارویں گیارویں معنی کے بعد سے میں آپ کے والد سے پوچھتا تھا کہ بھئی آپ جانتے ہیں یہ معنی تو وہ کہتے تھے نہیں جواب نفی میں ملتا تھا کہتے تھے میں ان معنی کو نہیں جانتا غوث پاک ہر تفسیری معنی کے نسبت اس کے قائل کے طرف ملاتے رہے اللہ اکبر کہ یہ فلان کا کول ہے کہ یہ فلان کا کول ہے آپ کے والد حضور غوث عظم کے علمی تباہر پر حیرت زدہ ہوئے آخر میں غوث پاک نے فرمایا کہ اب ہم کال سے حال کے طرف آتے ہیں یہ فرمانا تھا نا تو آپ نے حضور غوث پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ کہنا تھا کہ سارے اہل مجلس مسترب ہو گئے اور چند لمحوں میں آپ کے والد نے اپنے کپڑے پارا پارا کر دی اللہ حضورت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا علمی مقام بہت طرف ہوا بڑے چوٹی کے علم اور مفتی تھے غوث پاک کی خدمت میں دنیا اسلام کے ہر شہر سے استفتہ آتے تھے سوالات آتے تھے جن پر آپ کی آخری رائے طلب کی جاتی تھی جب آپ نے فتوہ دینا شروع کیا ایک رات بھی ایسی نہیں گزری ہوگی کہ جس رات آپ کے پاس دینی سوالات نہ ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بہت بڑے فقی تھے اور آپ کی فقاحت کا اندازہ اس بات سے لگائے ایک مرتبہ جو ہے وہ عجم سے ایک فتوہ طلب کیا گیا اور ایک شخص نے تین طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا کہ اس وقت کوئی دوسرا شخص وہ عبادت نہ کر رہا ہے اگر وہ ایسا نہ کر سکا اس نے قسم اٹھائی تھی اگر میں ایسا نہ کر سکا میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت وہ عبادت کائنات میں کوئی بھی نہ کر رہا ہے اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو تین طلاقیں ہیں اس صورت میں وہ شخص کیا کرے گا حضور آپ سے سوال ہوا تو اس سوال سے علماء فقہاں حیران رہ گئے کوئی جواب نہ دے سکا جب یہی سوال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا آپ نے فوراں اس کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ وہ شخص جو ہے مکت المکرمہ چلا جائے اور تواف کی جو جگہ ہے وہ اپنے لئے خالی کروا لے اور فرمایا تنہا تواف کر کے وہ اپنی قسم کو پورا کر لے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی حضور غوث پاک نے جواب عطا فرما دیا علماء عرب و عجم کی اکل دھنگ رہ گئی اللہ اکبر قبیرہ آلہ حضرت فرماتے ہیں مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر ہمارے ہاں تو ولایت کے دعوے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں اور محول ایسا بن چکا ہوا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اس کے لئے پتہ نہیں کوئی الگ سی سورج ذہن میں آنے لگ پڑی یہ لوگوں کے حالانکہ وہ اللہ کے ولی تھے وہ علیات ہیں ان کو علوم پر بڑی دسترس حاصل ہوا کرتی تھی حضرت محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی یہ باجت الاسرار میں یہ ہے کہ غوث پاک تیرہ علوم میں کلام فرماتے تھے حضور غوث پاک کے مدرسے میں درس تفسیر حضور غوث پاک کے مدرسے میں درس حدیث درس علم الکلام اور درس مناظرہ ہوا کرتا تھا غوث پاک دن کے دونوں حصوں میں تفسیر علوم حدیث علم الکلام علم مناظرہ علم اصول علم ناؤ پڑھاتے اور دوپیر کے بعد کراتے پڑھاتے تھے یہ زبدت الاسرار میں بات موجود ہے ایک دفعہ شیخ بزاز رحمت اللہ تعالی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آزر ہوئے آپ اس وقت دودھ نوش فرما رہے تھے تھوڑا سارام کیا اور چپ رہے پھر فرمانے لگے اللہ تعالی نے علم لدنی کے ستر دروازے میرے لئے کھول دیئے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں ہر دروازہ زمین و آسمان کے پہنائیوں سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے اور باجت الاسرار میں بات موجود ہے سید احمد رفائی رحمت اللہ تعالی آپ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی وہ ہے کہ شریعت کا سمندر ان کے دائے ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائے ہاتھ ہے جس میں سے چاہے پانی لیں ہمارے اس وقت میں سید عبدالقادر کا کوئی ثانی نہیں ملتا اللہ حکر اور غوث پاک کو یہ مقام ویسے ہی نہیں مل گیا آج کل ولایت کا دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے عمال کرنے سے پتا چلتا ہے غوث پاک فرماتے ہیں میں چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز اضا کرتا رہا ہوں باجت الاسرار میں مزید آتا ہے کہ مزید فرماتے ہیں کہ پندرہ سال تک میری حالت رہی کہ میں عشاء کی نماز پڑھتا ایک پاہ پر کھڑا ہو جاتا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا یہاں تک کہ سہری کا وقت ہو جاتا اور میں قرآن پاک کو مکمل کر لیا کرتا تھا اللہ حکر حضرت محترم شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمت اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ مہی الدین عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیس سال تک خدمت کی اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے یعنی ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر دو رکعات نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے آپ عشاء پڑھ کر خلوت میں تشریف لے جاتے اور طلوع فجر تک عبادت میں مصروف رہتے اس دوران آپ سے کوئی ملاقات نہ کر سکتا اور اس دوران بعض وقت خلیفہ بغداد میں ملنے آیا مگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں پچیس سال عراق کے جنگلوں میں رازت کرتا رہا میں لوگوں کو پہچانتا تھا مگر لوگ مجھے نہیں جانتے تھے حضور غوث پاک دین کے بہت بڑے مبلغ تھے حضرت محترم حضرت بزاز رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک سے سنا میں نے کہ آپ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے ہو میں نے ارز کی ہے میرے نانا جان میں ایک عجمی مرد ہوں اور بغداد میں بڑے بڑے فسوا کے سامنے کیسے بیان کروں حضور پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا بیٹا اپنا مو کھولو کہتے ہیں میں نے جب مو کھولا نا تو حضور پاک علیہ السلام نے میرے مو میں سات دفعہ اپنا لواب مبارک تھوک مبارک ڈال دیا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کرو اور انہیں اپنے رب کی طرف حکمت اور امنا نصیت کے ساتھ بلاؤ کہتے ہیں میں نے نماز زور ادا کی اور بیٹھ گیا میرے پاس بہت سے لوگ آئے اس کے بعد میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ اللہ سنا کی زیارت کی وہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے تھے اور فرمایا اے میرے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے میں نے ارز کیا میرے والد مجھ پر لوگ چلاتے ہیں حضور مولانے نے میرے مو میں چھے دفعہ لعب مبارک دیا میں نے ارز کی حضور سگد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساٹھ ڈالا تھا آپ نے چھے کیوں ڈالا آپ نے فرمایا حضور پاک علیہ السلام کے عدب کی وجہ سے میں نے سات مرتبہ نہیں کہ سات مرتبہ حضور نے ڈالا تھا میں نے چھے بار لعب مبارک عطا فرمایا اللہ اکبر یہ عدب کی وجہ تھی حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ بات کیا نہیں تھی اور میری آنکھوں سے اجل ہو گئے یہاں تک تو وہ باتی فیض عطا کرنے کی اور لینے کی حضور مرتب پھر کیا تھا دوروں نزدیک سے لوگ آئے اور حضور غوث پاک کا آواز سننے کے لیے اور بڑے بڑے مجمع لگتے اجتماعات ہونے لگے آپ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکاں جو ہیں بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن آپ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی اتنے ہی آواز بغیر بجلی اور سونڈ سسٹم کے دور والے کو بھی سنائی دیا کرتی تھی بارالخیار میں حضور سکتنا شیخ عبدالحق موتسدیل وی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ پاک کی مجلس شریف میں کل اولیاء اور انبیاء اکرام جسمانی حیات ارواہ کے ساتھ نیز جن اور ملائکت تشریف لے کہا کرتے تھے اور حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تربیت اور تائید فرمانے کے لیے جلوہ فراز ہوتے تھے ازرات مہترم سکتنا خضر تو اکثر اوقات مجلس شریف کی حاضرین میں شامل ہوتے تھے اور عبدالحق موتسدیل وی رحمہ اللہ اخبار ورخیار مزید لکھتے ہیں نہ صرف خود آتے بلکہ مشایخ زمانہ میں سے جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ان کو بھی آپ رضی اللہ تعالی کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاقید فرمایا کرتے جس کو بھی فلاہ و کمرانی کی خواہش ہو اس کو غوث آزم کے مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے رضی اللہ تعالی یہ مختصر سی غوث باک رضی اللہ تعالی کے حوالے سے کچھ سیرت کے حوالے سے کچھ معلومات کے حوالے سے آپ کی علمیت کے لحاظ سے فقہت کے لحاظ سے کرامت کے لحاظ سے تقویے کے لحاظ سے اور آپ کے جو ہے وہ قرآن سے محبت کے لحاظ سے کچھ باتیں ہوئی ہیں اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرتے ہیں مالک و مولا ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالی کے غلاموں میں آپ کا ہمارا شمار فرمائے حضرت محترم یہ تھی کچھ مختصر باتیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی ہیں حصول سواب کی نیت سے اپنے عباو کو بھی سنا ہے اس کو زیادہ زیادہ شیر فرمائے تاکہ سوابی جاریہ بن جائے ہمارے لئے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نماء کے واسطے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ